گناہ بھی چھوئی ہے لیکن گناہ کے بعد گناہ پر ڈٹ جانا یہ پڑا چھوئی ہے غلطی ہوئی نا جب کہا کہ شیطان کو کہ سجدہ کرو سب فریشتوں نے سجدہ کیا لیکن اس نے سجدہ نہ کیا نافرمانی تو ہو چکی تھی لیکن عذاب کا پوڑا نہیں بسا حکم نامہ بیان نہیں ہو اللہ نے خود اس سے پوچھا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا ما منعکہ تس جتی تجھے کس شہئے نے منع کر دیا سجدہ کیا جبکہ سجدہ نہیں کیا نافرمانی ہو چکی ہے گناہ ہو چکے سب سجدہ رہتے ہیں اس نے گناہ کہ اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے امکان کر دے میں نہیں سجدہ دوں تو جب نافرمانی ہوگی تو عذاب آ جائے گناہ کا عذاب تو ہو چکا لیکن ڈریکٹ عذاب نہیں آیا ڈریکٹ کوڑے کا حکم نامہ نہیں آیا ڈریکٹ کو جنب سے نکال کر نہیں بیٹھا جائے بلکہ اس سے پوچھا دیا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ نافرمانی تو ہو چکی ہے لیکن نافرمانی ہونے کے باوری سجدہ نہ کرنے کے باوری عذاب دیتا اللہ کا کہہر اور غزب نازی ابھی تک ہی ہوا سجدہ چھوڑ دیا اسے اللہ نے پوچھا تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تجھے کس شہر نے روح کیا تو اس نے پر جمع دیا آنا خیر بنہو جس کو تُو سجدہ کرنے کا کہہ رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا لہٰذا آگ افسر ہوتی ہے مٹی سے اور آگ جو افسر ہے وہ افسر کو تُو سجدہ کری ابھی تک اس نے سجدہ سے انکار کیا ہوا تھا گناہ ہو چکا تھا عذاب نہیں آیا عذاب کب آیا دیکھو جب اسے پوچھا گیا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو آپشن موجود تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ میرے سے غلطی ہوگی میں نے موقع دیا جائے میں آپ سجدہ کرنے کیا تو یہ آپشن موجود تھا نہیں اس نے یہ ملا بستہ اختیار نہیں اس نے دلائل کا بستہ اختیار نہیں اور کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں لہٰذا افسر مفضول کو سجدہ نہیں کرتا میں اس کے سجدہ نہیں اب اس نے گناہ کرنے کے بعد دلیل دی مجھے بتاؤ اگر اللہ چاہتا اپنے دلائل کے امبار کے ساتھ اس اس بات کا رد کر دیتا کہ آپ افسر نہیں افسر وہ ہے اس کو میں افسر کرانا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے دلائل سجد کرنا تو نہیں کہہ جب کہ آج علماء نے لکھا ہے اس پر بقائدہ دلائل کی ہے کہ آپ افسر نہیں ہے مٹی افسر تو یار جب اس نے کہا میں افسر ہوں میں بہتر ہوں لہذا افسر مفضول کو سجدہ چکرے پھر عذاب کا پوڑا نازل ہوا پھر اس سے بات بھی نہیں کی فاخ روچ پھر اس کو جواب نہیں دیا گئے اتنا پیئے تھا کہ ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو اور اس نے یہ نہ دیکھا کہ حکم دینے والا بون ہے اس نے باز چیڑ دی دلائل سے کڑا ہوا تو دلیل کا جواب بھی نہیں دیا فاخ روچ کہا جاں نہیں کرتا اب دینی ہاں ڈھیلنے کی جگہ نہیں علماء فرماتے ہیں گناہ کا ہو جانا بڑی بات میں گناہ کرنے کے بعد گناہوں پر ڈٹ گانا یہ بڑی بات آج ہم اپنا محاسطہ اس سلمان پر ضرور کریں کہ کہیں ایساں تو نہیں کہ ہم پھانس بھی چکے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو پھانس چکے ہیں اور ان کے اندر سے بھی آواز آتی ہے کہ غلط ہو چکے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تھے اچھا صالح طریقہ گیا کہ تم رجوع کی طرف آجئے تم معافی کی طرف آجئے اللہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی ماندو کہ مالک میں پھانس گیا ہوں میرے خلطی ہے میرے کھتا ہی ہے میں صدی نظام کا حصہ بن گیا اور میں نے اس کو اختیار کیا تم مجھے معاف کر دے وہ کریم ہے وہ راہیں بنا دیتا ہے اگر کوئی پھانس گیا تو قرآن کی آیت سکھ لے سیابا پاس پیٹے تھے تمہاتے حضور یاد آیت بار بار پڑھتے تھے اور حضور یاد مانتے تھے اگر کوئی قرآن کی یہ ایک آیت بھی سیکھ لے یہ ایک آیت اس کی دنیا پہ نکاف کیا آیت ہے جو حضور بار بار پڑھ رہے تھے اب یہ پھانس گیا آیت سنیئے میں ہی جب تک نہ ہو قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈر گیا جس کے سینے میں رب کا خوف پیدا ہو گیا جو اللہ سے ڈر گیا قرآن اس کو دو زمانتیں دیتا ہے وہ تقوی اختیار کرے اللہ سے ڈر گیا خشیت اختیار کرے بس وہ ایک کام کرے وہ اللہ سے ڈر جائے قرآن نے دو زمانتیں دی یج علدہ مخرجہ وہ تقوی اختیار کرے اللہ ہمارے دے جہاں پھانسے کو اس کے لئے رستہ ہم بگا دیں رستہ پھانسے ہیں یہ ٹینش رستے کی نہیں ہے مسئلہ رستے کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے یہاں پھر وہ کرے رہ گیا پھانس کہنا اللہ کا خوف اس کا ڈھار اس کی خشیت اپنے سینے میں ہو جا گئے ہاتھ جڑ کر پاس اٹھ کر دیں یجعلہ مخرجہ اللہ فرماتا ہے وہ تقوی اختیار کرے رستہ ہم بنا دیں اور آگے کیا کہا وَيَا لُفْلُقُ لُو مِنْ حَيْفُ لَا يَا عَسِبُ اور پھر اس کو وہاں سے رسک دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں کہاں یہاں سے رسک آسکتا ہے یہ یہ اوپشن ہے جو انسان ذرائع اختیار کرنے کا سوچ سکتا ہے اللہ اس کی بات نہیں کر رہے اللہ مہتہ ہم پھر وہاں سے بھی دیں گے جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے ہم اس کی زمانہ دیتے ہیں ہم وہاں سے تمہیں دیں گے جو تمہارے ذہن میں خیال میں وہاں میں گمان میں آج نہیں سکتا ہے اللہ حرماتا ہے ہم وہاں سے بھی گزن دے مسئلہ کیا ہے وَتَّقُ اللَّا تم اللہ سے کرو پھر تم کام کیا اور قرآن کا مقصود ہی یہ ہے کہ مومن کے دوک و تقوی سے مزید کر دیا جائے آگے ہمیں وَتَّقُ اللَّا تِي وَعِدَتْ مِنْ کَافِرِ اور اس آگ سے بچوں جو کافر کے لئے تیار جائے آگ کا ذکر ہو رہا ہے جہنم سے بچنے کی تاقید کی جائے رہی دیکھیں اس میں رب کی طرف سے رحمت، مہربانی، لطافت اور اس کی کرم نمازیاں درہ دیکھئے خطاب تھا ایمان بانوں کے ساتھ اے ایمان والو سودھ نہیں کھانا دو گناہ چار گناہ کر کے بھی اللہ سے ڈر ہوتا کہ تم کام یاد ہو جائے اور آگے کہا اس آگ سے جو جو ہم نے کافروں کے لئے تیار کی تمہارے لئے تیار نہیں کی ہے تم تو محمد عربی کے غلاب تمہارے لیکن تم نے بچنا ہے ذرا مجھے بتاؤ بات ایمان والو سے ہو رہی ہے لیکن جہنم کا ذکر آیا کہا تو کافروں کے لئے کیا ہے تم تو میرے رسول کے چاہنے والے ہو تم تو ایمان والے ہو تمہارے لئے تیار نہیں کیا ہم نہیں چاہتے کہ تم آؤ بنائے ان کے لئے جنہوں نے ہمارے رسول کا انکار کی دیکھیں اگر تم راہ رسول کو چھوڑ جاؤ گے تو پھر جہنم تو تیار ہے تم نے بچنا ہے تم نے رسطہ اختیار کرنا ہے تم نے اس آگ سے بچنا ہے یہ تمہاری زباں داری ہے یہ قرآن مجھ سے بھی خاطب ہے یہ قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے اور واضح قرآن کہہ رہا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو تم نے بچا رہا ہے میں نے بھی گزرشتہ درس میں کہا ہمارے کندوں پر زمہ داری ڈا دی گئی ہے کہ تم نے خود بھی بچنا اپنے گھر بار میں کوئی بچانا ہے یہ کوئی زمہ داری نہیں ہے کہ تم نے پانچ پانچ اگر تمہارے پانچ بچے ہیں تو تم نے سب کا ایک اپناڑ بنا کے آنے یہ کوئی زمہ داری ہے یہ کوئی زمہ داری نہیں کہ تمہاری چار بیٹی ہیں تو لیالا تم نے چار چار ٹرک جہیز کے بھر کے دینے یہ کوئی زمہ داری ہے یہ میرے معاشرے کا سیتہ میں یہ مارے خاندان کا کلچر ہے یہ اس نام کا کوئی بوجھ نہیں جو اس میں باپ پڑھا دیا یہ باپ آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ جی میرے اوپر بیٹیوں کا بوجھ ہے تو کیا وہ رشتوں پر ہی شروع کر دیں تیرے اوپر بیٹیوں کا بوجھ ہے تو کیا کیا تم خیانت کرنا شروع کر دیں تو سجھیں ہر بار بڑھا لیں یہ بوجھ ڈالا ہے یا شریعت نہیں یہ تو تمہیں خود ساختہ بوجھ بنائے یہ بھی کوئی بوجھ نہیں ہے کہ تمہیں مقام پہ ہی گھر جانا ہے یہ کوئی بوجھ نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے وہ تو دو چار چھے بجوں کی شادیاں بھی کروا کیا یہ بھی ہمارا خود ساختہ تھا اللہ نے بوجھ ہی جاتا جو اپنے سربتہ ان کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں سارا سابتہ دھوکہ دیا افراد دیا خیانتی جھوٹ بولا جب پوچھے نا وہ کہتا جی بیٹی دے یتیم ہے پھر میرے اوپر ہی آگیا سانا پھر میں کیا کرتا تیرے اوپر آگیا تو جن اپنے کب کہتا تیرے اپنا گھر نہیں چلتا تو یتیم کو بھی جا کے پھر یہ نوران نے تو نہیں کہا تیرے ذمہ وہ بوجھ نہیں تھا تیرے ذمہ صرف اتنا بوجھ ہے کہ تُو اپنی اور اپنی اولاد کی اتنی تربیت ضرور کر کہ ان کو تُو جہنم سے بچا دے باقی رہ گیا رزق کا معاملہ تو تُو محنت کر کوشش کر جستجو کر تیرا رزق ہمارے ذمہ کرم پہ حصے عذاب کر دے حضور علیہ السلام کے حدیث ہیں حضور علیہ صحابہ ایسا کوئی عمل نہیں جو تُو جنت میں لے کر دے ایسا کوئی عمل نہیں جو تُو جنت میں لے کر دے سوائے اس عمل کے جس کا میں نے تُو میں حکم دے دیا یعنی جس کام کا میں نے تُو میں حکم دے دیا تم کرو تُو جنت میں چلے جاؤ حضور علیہ حضور علیہ ایسا کوئی عمل نہیں جو تُو جنت میں لے کر دے سوائے اس کے جس سے میں نے تُو میں منع کیا میں نے منع کیا تم اختیار کرو گے لہذا تم رزق کے معاملے پر پریشان نہ ہو تم نے عمل اشتیار کرنا ہے اگر تم میرے کہہ ہوئی پر عمل کرو گے تو وہ عمل تمہیں جنت میں لے جائے گا اور اگر تم اس سے بچو گے جس سے ہم نے تمہیں منع کیا تم جنت سے بچو گے اور صاحب سے فرمایا رزق کے بارے پریشان نہ ہو اور فرمایا میرے پاس جبریل عبین علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا جس شخص کے مقدر کا جو لکھا ہے حضور جب تک وہ کھا نہیں دے گا اس کو بودھ نہیں آئے فرمایا جبریل عبین علیہ السلام پر پریشان نہ کر آئے تو جو لکھا ہے وہ تو تمہیں ملے گا تمہارے بچوں کا بھی تمہیں دیں گے تمہاری اولاد کا بھی تمہیں دیں گے جو مقدر کا لکھا ان کو ملے گا کفار بکا بچوں کو اس میں بھی قتل کر دیتے تھے کہ یہ کا رزق ہم سے ہے اللہ نے قرآن میں کہا جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں